ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اس سے پہلی ویڈیو کے اندر زکاة کے احکام زکاة کے فرضیت اور زکاة ادا کرنے کے بواہد دنیاوی اور اخراوی آپ حضرات کو بتلایا گئے تھے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ زکاة کن لوگوں پر فرض ہیں حضرات پوکا اکرام نے کچھ اوساف بیان کیے ہیں کہ اگر انسان کے اندر وہ اوساف ہیں تو پھر اس کے بعد جو فرد شرائط ہیں زکاة کے فرض ہونے کے وہ بیان کیے ہیں اوساف کیا ہیں جیسا کہ زکاة فرض ہونے کے لئے ایک انسان پر یہ عائد ہوتا ہے اس پر یہ ذمہ داری ایک انسان پر بنتی ہے کہ سب سے پہلے جس انسان کو اللہ تبارک وطالہ نے مال و دولت سے عنا سرفراز کیا ہے مال و دولت عنایت کیا ہے اللہ تبارک وطالہ نے تو اس کے اوساف خقاہ اکرام نے بیان فرمایا کہ وہ آزاد ہو غلام اور باندی پر زکاة نہیں ہے انسان آزاد ہو غلام اور باندی پر زکاة نہیں ہے اسی طرح سے نمبر دو پر بیان فرمایا کہ وہ مسلمان ہو کافر سے زکاة کا مطالبہ نہیں ہے کافر پر زکاة واجب نہیں ہے اہل ایمان پر مسلمان پر زکاة واجب ہے اسی طرح سے نمبر تین کو بیان فرمایا کہ وہ سمجھدار ہو پاگل پر زکاة فرض نہیں ہے پاگل پر زکاة واجب نہیں ہے یعنی وہ پاگلپن کہ اس پر پاگلپن جو ہے پورے سال مسلسل رہے تو اس آدمی پر اس انسان پر زکاة فرض نہیں ہے یہ تین اوصاب بیان کی ہیں چوتہ اوصاب بیان فرمایا ہے کہ انسان بالغ ہو بچے پر زکاة فرض نہیں ہے ایک بالغ انسان پر زکاة فرض ہے نابالغ پر بچے پر زکاة فرض نہیں ہے اسی طرح سے نمبر پانچ پر بیان فرمایا ہے کہ نمبر پانچ پر وہ ہے کہ اسے زکاة کی فرضیت کا علم ہو یعنی وہ اسلامی زندگی گزارنے والا ہو یعنی ایک اہل ایمان ہو یہ اوصاب ان لوگوں کے بیان حضرات پپائے گرام نے بیان فرمایا ہے کہ جن کے لئے زکاة فرض ہو جاتی ہے اور یہ اوصاب ایک انسان کے اندر اگر پائے جاتے ہیں آزاد ہونا مسلمان ہونا بالغ ہونا اور اسی طرح سے اسے زکاة کی فرضیت کا علم ہونا اور اسی طرح سے وہ سمجدار ہو پاگلپن اس کے اندر نہ ہو یہ اوصاب اگر ہوں گے تو اب اس پر اس طرح سے زکاة فرض ہو جاتی ہے اس کو بھی حضرات پپائے کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان پر مال ہے مال جو ہے بقدر نساب ہے یعنی سونا جو ہے سالے سات تولہ ہے اور اسی طرح سے چاندی ہے سالے باون تولہ اور اسی طرح سے پیسہ ہے اور مال تجارت ہے تو پہلے نمبر پر بیان فرمایا کہ مال جو ہے بقدر نساب ہو مال بقدر نساب ہو یعنی نساب کے مقدار کو پہنچ چکا ہو جس پر جتنی رقم پر زکاة فرض ہو جائے کرتی ہے جیسا کہ آج کل آج کے دور میں پیتیس ہزار پر جو ہے زکاة فرض ہو جائے کرتی ہے اہل ایمان پر اگر سونا چاندی پیسہ اور مال تجارت جو سامان ہم نے خرید رکھا ہے بیچنے کے لئے ہم تجارت کر رہے ہیں وہ سامان ہے تو اس کو بیچنے کے لئے بیچنے کی نیت سے ہمارے پاس ہیں ہم تجارت کر رہے ہیں یا نہیں اگر پیتیس ہزار تک ہماری رقم پہنچ جاتی ہے ان کو لگا کر کے تو ایک انسان جو ہے زکاة اس پر فرض کر دی جاتی ہے اب اس کو زکاة نکالنا فرض ہو جائے فرض ہو جائے کرتا ہے اگر وہ زکاة نہیں نکالتا میرے عزیزو تو وہ اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں بڑا گنہگار کہلائے گا وہ بہت بڑا گنہگار ہے سمجھ گئے اسی طرح سے نمبر تو پر بیان فرمایا ملکیت تام ہو یعنی مال پر اس کا قبضہ ہو ایسا نہیں ہے کہ مال تو ہے لیکن وہ دوسرے کے پاس ہیں مال تو ہے لیکن ابھی ہمارا اس پر حق نہیں ہے والدین کے پاس ہے یا اسی اور طریقے سے مطلب کہ مال پر ابھی ہمارا قبضہ نہیں ہے یا تو اسلامی حکومت ہے یا کیسی بھی جیسا بھی ہے وہ ابھی حکومت کے پاس میں ہے کہ ابھی ہمارے پاس وہ نہیں ہے ملکیت اب سے میں آگر ہمارے ہیں تو اسی طرح سے نمبر دو پر بیان فرمایا کہ ملکیت جو ہے وہ تام ہو کیا ہو ملکیت میں ہو ہمارے پیسہ زیورات سونا چاندی جو ہے یہ مال تجارت ہمارے پاس موجود ہے تو اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے نمبر تین پر برمایا ہے نساب ضرورت اصلی سے زائد ہو کیا ہے یعنی جو ہمارے پاس مال ہے سونا چاندی ہے اور سونا چاندی اگر ہمارے پاس ہے اور وہ استعمال میں بھی آ رہا ہے عورتوں نے پہن رکھا ہے تو اس پر بھی زکاة فرض ہو جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ جیسا کہ دکانوں کے اندر فریجر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں اور دکانوں کے اندر کمپوٹر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں کہ ان سے صرف ہمیں اسباب ہے وہ ہمارے کمانے کا اسباب ہمارے پاس ہے سبب بنا ہوا ہے وہ تو اس پر زکاة نہیں ہوتی البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو ہمیں فروخت کرنا ہے ان چیزوں پر جو ہے زکاة لگتی ہے نمبر چار جو ہے نساب قرض سے خالی ہو اگر ہمارے پاس قرض ہے ہمارے ذمہ مثلا ہمارے پاس جو ہے پچاس ہزار روپے ہیں لیکن ہمارے اوپر پینتیس ہزار ہمارے اوپر قرض ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کتنی رقم باقی ہے پچاس ہزار میں سے جب ہم پینتیس ہزار اپنا قرض نکال دیں گے دوسرے کو ادا کر دیں گے تو ہمارے پاس صرف 15000 روپے رہ جائیں گے تو اس وقت ہمارے اوپر زکاة فرض نہیں ہوگی سمجھ گئے ہمارے اوپر زکاة فرض نہیں ہوگی اور اسی طرح سے وہ ہے نمبر پانچ پر کے مال نامی ہو یعنی ایسا مال کہ جس سے ہمارے مال میں بڑھوتی رہی ہو ہمارے پیسے پیسوں میں اضافہ ہو ہمارے پیسوں میں اضافہ ہو ہمارا مال بڑھتا ہوا ہو یعنی جیسا کہ مثلا سونا چاندی ہے اگر وہ رکھا ہوا بھی ہے تو اس پر پیسہ بڑھتا ہے اسی طرح سے وہ مال تجارت وہ ہے وہ الگ چیز ہے مال تجارت کو ہمیں حساب لگانا ہوگا تو اب یہ ہیں اوصاف اور شرائط یہ آپ حساب کے سامنے بیان کے گئے ہیں اس لیے اب ارہے ہر ایک اہل ایمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مال اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے جو مال و سربت دیا ہے تو اس کا جو ہے ہم بغیر حساب کے بغیر حساب لگائے زکاة ادا نہ کریں کیوں اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ بہت سے حساب بغیر حساب لگائے زکاة ادا کر دیتے ہیں مثلا کسی کے اوپر جو ہے دس ہزار کی زکاة بیٹھتی ہے اس نے اپنا حساب بیسی لگا دیا پورے اچھی طریقے سے اس نے حساب نہیں لگایا بس منمانی کہ ہاں بس اتنا ہو جائے گا دس ہزار کی اس نے زکاة نکال دی اور اگر حساب لگایا جائے تو ہم پر زکاة بیٹھتی ہے پندرہ ہزار روپے کی اتنے کی پندرہ ہزار روپے کی ہم پر زکاة بیٹھتی ہے اور ہم نے نکالے کیسا ہے بغیر حساب کے دس ہزار نکال دیئے تو گویا کہ ہمارے ذمہیں یہ ہے پانچ ہزار زکاة کے ابھی باقی ہیں اب جب وہ ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے گنہگار ہو جائیں گے تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم زکاة ادا بھی کریں کام پورا کریں زکاة ادا کریں لیکن ادھوری ادا کریں تو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے جب ہم زکاة ادا کر رہے ہیں تو پوری مکمل طور پر زکاة ادا کریں اپنے ساز و سامان کا سونے چاندی کا پیسے کا مال تجارت کا اس کا سب کا حساب لگا کر کے دیکھیں کہ کتنی زکاة ہم پرفرز بیٹھتی ہے اس کے بعد ہم اپنی زکاة ادا کریں اللہ تعالی عمل کی توفیق ادا فرمائیں آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ